حضرت بادشاہ میر انور سید مردان کو میاں مردان جبکہ خاندان کی سائیدان کو میاں سائیدان یاد کیا جاتا ہے آپ کے والد کا نام میاں داد شاہ سید تا آپ کا والد عالم بعمل زاہد متقی تے ان کا شمار وقت کے معروف سلکان طریقت میں ہوتا ہے آپ کا دادا حضرت سید میر اکیل میہ اور ان کے والد کا نام حضرت سید میر کبیر میہ کہ اسلام کے لئے خدمات بھی کسی سے بھکی چھوپی نہیں آپ کا شجرہ نصب اس طرح سے امیر المومنی مشکل کو شاہ حیدر قرار مظہر لجائے امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے مل جاتا ہے ایک رات تحجد نماز کے بعد حضرت میر انور شاہ سید مہو خواب سے حضرت امام علی علیہ السلام ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ان کے خواب میں آئے آپ کو مشہد مقدس یعنی ایران آنے کو کہا تو آپ نے السبا ہی ایران جانی کی تیاری شروع کی آپ نے اپنا سمان سفر بار کر اپنے ساتھ زادرہ لے کر تیرا کھلائے کے گاؤں سے روان ہو آپ نے اپنے سفر کا آغاز افغانستان کی صوبے ننگ رہار کے راستے افغانستان سے ہوتے ہوئے ایران میں داخل ہوئے آپ جب مشہد مقدس پہنچے تو غسل کر کے امام علیہ مقام کے مقدس بارگاہ میں حاضر دینے کیلئے روانہ ہو گئے حرم متحر میں نہایت خوشو و خلوص کے ساتھ داخل ہو گئے آپ نے دیکھا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام اپنی قبر متحر کی اوپر تشریف فرما ہے امام علیہ السلام نے سید بزرگوار کو خوش آمدید کیا سید میر انورشاہ نے اپنا سر مبارک امام علیہ السلام کی خدموں پر رکھ دی امام علیہ السلام نے سید معصوف کو اٹھایا اور گھلے سے لگایا کافی دیر تک اپنے مبارک سینے سے لگائے رکھا سید معصوف کے ساتھ راز و نیاز کی گفت کو کی اور جناب سید انورشاہ کو بیعت دی معصوف کو ظاہر تقوی اور روحانی کیفیت کے بنا پر اپنا خاص نمائندہ مقرد دیا اور سید انورشاہ کو یہ خوشخبری دی کہ خدا رحمان در رحیم آپ کو چیپ ہوتیں دے گا جو بلند مرتبہ اور صاحب عزت ہوں گے ہر ایک پوتے کا نام بھی بتا دیا سید میر انورشاہ کے پتوں کے نام پہلے کا نام سید حسن شاہ دوسرے کا سید احمد شاہ تیسرے کا سید علی شاہ چوتے کا سید محمود شاہ پانچوے کا سید حسین شاہ اور چٹے کا سید رضا من میر محمد حسن شاہ امام علیہ السلام نے سید میر انورشاہ کو تبلیغ دین کا حکم دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کا گھر لوٹ لیا جائے گا اور خاندان بھی برباد ہو کر دربدر ہو جائے گا اور آپ کا سر دھن سے جدہ کر کے گھریہ بکر میں پیرایا جائے گا اور دشمن اس پر جشن منائیں گے اور امام علیہ السلام کی یہ گفت اسی طرح سے پوری ہوگی جب ظالموں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا سر مبانک دھن سے جدہ کر دیا گی اور گاؤں گاؤں پیرایا گی ظالموں نے خوشی منگوئے اور چالیس دن کے بعد یہ گل نستا ایک بیوہ بھوڑیا کے گھر رکھ دیا آپ کی خاندان کو لوٹ لیا گیا تھا اور دربدر کیا گیا تھا ہر طرف غم و علم کا سما تھا حضن و ملال کی گرداب میں آپ کا خاندان و مریدان گری ہوئے تھے چھ مہینوں تک یہ سوک جاری رہا اور پھر آپ کا پتہ جناب سین حسن میاں اپنے دادا کی دربار میں تشریف فرماتے ان کے ساتھ مریدان بھی بیٹے ہوئے تھے اس نے اپنی آنسو پہنچ لی اور حضیرین سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے دادا کا سر میں کرائے اس مشکل کام کو انجام کرنے بہت مشکل تھا کیونکہ یہ زیری فوج کے علاقے میں کھڑا پہرہ تھا قرمی جنسی کا بادشاہ خیل سے تعلق رکھنے والے سید میر حسین المعروف میر دادا اٹھا اور کہا اس کام کے لیے میں حاضر ہوں مجھے اجازت دیجئے سید حسین شاہ میاں نے اجازت دے دیا سید میر دادا ایک دانہ شخص تھی اس نے کشکل پہنا اور ایک کلھاڑی کو ساتھ لیا دشمن کی علاقی کی طرف روانہ ہو گئے وہاں آپ نے بہت تلاش کرنے کے بعد ایک بوڑیا کے گھر کو گوھر نیا پایا اور تروازے پر دکل باپ کیا اور وہ عورت باہر رائے اور اسے ایک روٹی بطور خیرات دی اور التجا کیا کہ میرا صرف ایک ہی بیٹا ہڑ اور بہت سخت بیمار ہے خریب الموت ہے اور آپ دعا کرے کہ خدا اسے صحت اتا فرمائے سید میر دادا نے بہت اعتماد اور دروشانہ طریقے سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو رحمان و رحیم خدا شفا دے گا لیکن میں بھی ایک حاجت رکھتا ہوں اس بوڑیا عورت نے کہا کہ تم مجھے اپنا مدہ بیان کرے میر دادا نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک مقدس سر پرکا گیا ہے وہ مجھے دے دے عورت نے اقرار نہیں کیا اور کہنے لگی کہ میں پوری قوم میں ایک غریب اور بیوہ عورت ہوں ہر کوئی میرے ساتھ ظلم اور زیادی کرتا ہے قوم نے اس لئے سر مبارک میرے پاس رکھا ہے کہ میں لاداری اور لچاری کی وجہ سے جرد نہیں کر سکتی کہ کسی کو دے دوں بڑے اور تکتور گھرانوں کو یہ سر مبارک اس لئے نہیں دیا گیا کہ وہ اگر یہ سر مبارک کسی کو دے بھی دیں تو اس کو سزا نہیں دے سکتے اگر میں یہ سر مبارک آپ کو دے دوں تو قوم کے لوگ میرے بیٹے کو ختل کر دیں گے اور میرے گھر کو جلا دیں گے سید میر دادا روانہ ہو گئی عورت حیران و پریشان کھڑی رہ گئی اولاد کی محبت ہر شئے سے زیادہ ہوتی ہے عورت کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میرا بیٹا مر نہ جائے اور میر دادا کو آواز دیں اور واپس بولایا کہ میں آپ کو سر مبارک دوں گی لیکن آپ جب اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ جاؤ گے تو میں یہاں چگنا چلانا شروع کر دوں گی کہ ایک درویج آیا اور مجھ سے سر لے گیا باقی آپ کی قسمت اتنے میں بیمار بیٹے نے آواز دی کہ اے امہ یہ فقیر جو کچھ بھی مانگ رہا ہے ان کو دے دے میرا بدن ہلکا ہو گیا ہے اور بیماری کی اثرات ختم ہو چکے ہیں سید میر دادا نے سر مبارک لے کر جو جگہ دونوں نے منتخب کی تھی وہاں پہنچ گئے اور عورت نے چگنا چلانا شروع کر دیا کہ ایک فقیر آیا تھا اور گر سے سر مبارک لے کر چلے گیا سید دادا نے جب کلائے دنبار جناب میر انور شاہ سید کے سر مبارک لے آئے جناب شاہ سید حسین شامیہ اور مریدان بہت بھی سبری سے انتظار کر رہے تھے دربار میں سر مبارک لا کر کوہرام مچ گیا اسی طرح سے کئی دنوں تک ماتم کرنے کے بعد جناب شاہ سید حسین اور جناب میر محمد حسن نے فیصلہ کیا کہ بڑے بھائی جناب سید محمود جان کی قبر بھی ایک غیر محفوظ علاقے میں واقع تھا ان کی جس مبارک کو بھی دوبارہ کے اندر سپورت خواہ کر کے جناب سید میر انور شاہ کے سر مبارک کو بھی ان کے پوتے جناب سید محمود شاہ کے سینے پر رکھ دیا آج بھی ظاہرین قبر متحر کی دو دفع زیارت کرتے ہیں سید بزرگوار کا زمانہ بھی مثال عرب تھا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کی تھپ اندیروں سے نکال کر اسلام کے اجالوں سے اشنا کیا لوگ اپنے طاقت کے بلبوتے پر عوام کو اپنی مظالم کا نشانہ بناتے اور قتل کر کے ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے تھے زمین کی چھٹے چھٹے تکڑوں پر کھیتوں کی تقسیم کے مقدمات قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر کے کیے جاتے تھے لیکن سید بزرگوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئیم آتھار علیہ السلام کی بتائی ہوئے اسلامی تعلیمات عوام الناس تک پہنچائے اور ان کی دلوں میں پیار اور محبت کی شمع روشن کیے لوگ ازداری سیدی شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مکمل دور پر نعاش نہ تے یہاں تک کہ لوگ ازداری کے سخ خلاف بھی دے لیکن پیر کامل جناب سے نیر انور شاہ سید نے سیدی شہدہ کی ازداری